بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ہمارا ٹاپک ہے سیکشن 162 پاکستان پینل کورٹ اور اس پہ ہم بات چیت کریں گے مختصرا اور اس کے بعد ایک لیگل میکسیم اور چند اشعار آزاد ناظم پرمین شاکر کی تشکر تو تو سٹارٹ بید آئی فرسٹلی ریڈ آوٹ سیکشن 162 ایس ایس پروائیڈی بائی دی سیکشن ان پی پی سی لابنی ایس پروائیڈی بائیڈ ایس چیز ایس فور ایس نویٰ ریڈی بائیڈی بائیڈی ریڈی کچھ سکتانی بید یک لیگل میکن کی بروڈی پی سکتانی بید یک لیگل میری جاڈی بات کچھ سکتانی and to be grief ur to do any official act or in the exercise of official functions of such public servant to show favor or dis favor to any person or to render or attempt to render any service or disservice to any person with the central government or any provincial گورنمنٹ اور لیجسلیچر شیل بی پنشت بیتن پریزنمنٹ آویدر ڈیسکرپشن فار ای ٹاون ویچ می ایکسٹین تو تری ایز آر وید فائن آر وید بول یعنی جو کوئی قبول کرتا ہے یا حاصل کرتا ہے یا راضی ہوتا ہے قبول کرنے پہ یا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی شخص سے اپنے لیے یا کسی دیگر کے لیے گریٹیپکیشن یعنی بخشیش بدلہ انعام اور سادہ ترین لفظ رشوت کچھ بھی وہ کچھ بھی ہو بطور موٹیو یا ریوارڈ کے کسی اس کے لیے کہ کرپٹ اور غیر قانونی ذریعہ سے مائل کرنے کے لیے کسی سرکاری اہلکار کو کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کے لیے اپنی سرکاری حصیت کا حصیت میں یا بطور سرکاری اہلکار اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں کہ وہ کسی شخص کو کوئی فیور دے یا ڈس فیور دے یا دینے کی کوشش کرے یا کوئی سروس دے یا ڈس سروس دے کسی مرکزی حکومت میں سبائی حکومت میں یا مکننہ میں ریجس لیچر میں بطور پبلک سرمنٹ تو ایسے شخص کو تین سال سزائے قید یا جرمانہ یا دونوں کی سزا دی جائی سیکشن وان سیسٹی ٹو انفیکٹ ڈیل کرتی ہے سرکاری اہلکار کو اثر و رخ سوخ انپروینس استعمال کر کے غیر قانونی اور کرپٹ ذریعہ سے گریٹیفکیشن لینے کے لیے مائل کرنے پر یعنی رشوت لینے کے لیے مائل کرنے پر رشوت لفظ چھوٹا ہے گریٹیفکیشن میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے اور اس میں قطن ضروری نہیں کہ صرف وہ روپے پیسی کی ترمیوں رکم کے علاوہ بھی کوئی سرویس کوئی ڈس سرویس کوئی فیور کوئی ڈس فیور اس سیکشن کا لبل باب خلاصہ جسٹ یہ ہے کہ رکم رشوت یعنی گریٹیفکیشن پبلک سرونٹ کو سرکاری اہلکار کو مائل کرنے کے لیے انڈیوس کرنے کے لیے غیر قانونی اور کرپٹ طریقہ سے ذریعہ سے ذاتی اثر رسوخ کے استعمال سے پرسنل انفلوینس ایکسسائز کر کے کوئی کام کرنے یا نہ کرنے کوئی فیور یا ڈس فیور دینے کے لیے یا کوئی سرویس یا ڈس سرویس دینے کے لیے یا نہ دینے کے لیے ضروری ہے کہ رقم دینے والا رقم بطورے موٹیو اور ریوارڈ کے دے تاکہ پبلک سرونٹ کو مائل کیا جا سکے مثال کے طور پر اگر ایک شخص کہتا ہے کہ آپ اتنے پیسے دیں ڈیمانڈ کرتا ہے تو پولیس والے سے میں آپ کا یہ کام کروا دیتا ہوں تو یہ سادہ ترین اس کی ڈیپنیشن میں یہ سیکشن ون سکسٹی ٹو کا جرم بنے گا اس پہ آپ دو سپریم کورٹ کی جاجمنٹ لکھیں ایک پاکستانی سپریم کورٹ کیا ہے اور ایک انڈین سپریم کورٹ پی ایل ڈی نائٹین سیمٹی ون سپریم کورٹ پیج فور سکس سیم بڑی کمپریینسیب جاجمنٹ ہے اے آئی آر نائٹین فکٹی سیم سپریم کورٹ پیج فور فائی ایک آج کا لیگل میکسیم ہے ایکس نیوڈو نان اوریٹر ایکشو اس کا مقصد ہے نو کاز آف ایکشن آرائزز فرام ایک بیئر پرامیس صرف پرامیس سے حق دعویٰ پیدا نہیں ہوتا کاز آف ایکشن پیدا نہیں ہوتی بناہ دعویٰ پیدا نہیں ہوتی ایک تو پرامیس کا مقصد ہوتا ہے وعدہ کرنا عام طور پہ لیکن لا آف کانٹریکٹ میں اس کا زیادہ استعمال ہوگا تو وہاں پہ جو پرامیس ہے لا آف کانٹریکٹ کے پرپسززز کے لیے اس میں ہم مختصرن ایسے حرز کر دیں کہ بائی ایکشو یعنی ایکشن ایکشن مینس بناہ دعویٰ کاز آف ایکشن بائی ایکشو سے مراد لیگل ریکنیشن ہے لیگل ریکنیشن کے لیے جو فارمر پری ریکوزیٹس ہوتے ہیں مثلا جب پرامیسر اور پرامیسی ایک شخص کہہ رہا ہے وعدہ کر رہا ہے اور جس سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ پرامیسی ہے کرنے والا پرامیسر ہے اس نے کچھ کیا یا کچھ کرنے سے رکھا کرتا ہے یا کرنے سے رکھتا ہے اور پرامیسز تو ڈو اور اپسٹین فرام ڈوئین یا کسی چیز کا پرامیس کرتا ہے کہ میں یہ کروں گا یا یہ کرنے سے باز رہوں گا نہیں کروں گا اپسٹین کروں گا سچ ایکٹ آر اپسٹینیس اس طرح کا فیل یا ترکے فیل اس کو قانون کی زبان میں کہتے ہیں پرامیس کی کنسیڈریشن مثلا مثال کے طور پر اے نے بی کو پرامیس کیا سو روپے پی کرنے کر کہ میں تمہیں سو روپے پی کروں گا یہ پرامیس فار نتھیں اب ذرا غور سے سنیے گا پرامیس کیا کر رہا ہے کہ میں تمہیں سو روپے ادا کروں گا کس کے لئے آگے یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا ہے فار نتھیں اب وہ جس سے پرامیس کیا جا رہا ہے یعنی پرامیسی وہ اس کے لئے کچھ نہیں کرنا اس کے بدلے میں اور اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے جو پرامیسر اے ہے اس نے کوئی ایکٹ کیا نہ کوئی کام کیا فیل کیا نہ ترکے فیل کیا سو دس پرامیسیز نوڈم پیکٹم لیٹینی زبان میں ایسے پرامیس کے لئے نوڈم پیکٹم ہے اور سوڈم پیکٹم ہے سوڈم پیکٹم ہے ہاں ایک بات ہے اس کی مارل ابلیگیشن ہو سکتی ہے جیسے سب کانٹینینٹ کے کلچر میں کہتے ہیں کہ زبان ہو گئی ہے ایسے کانونی ذمہ داری بہر طور پیدا نہیں ہوتی تو یہ اس میکسن کا معنی مفہوم ہے مختصر آج کی چند اشار ہیں تشکر بسیکلی یہ ایسے میرے دل میں والدین کے لئے جو چند اشار مجھے ملے ان کے ازارے تشکر کے لئے دشت غربت میں جس پیڑ نے دشت غربت میں جس پیڑ نے میرے تنہ مسافر کی خاطر گنے چھاؤں پھیلائی ہے اس کی شادہ بیوں کے لئے میری سب انگلیاں ہوا میں دعا لکھ رہی ہیں تینکیو بیری مچ پلیس کی واجنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیوی بل کمنٹس اللہ نگمہ